خیبر پختونخواہ اسیملی کا اجلاس وزیراعلا کا خطاب علی امین گنڈاپور نے کہا خیبر پختونخواہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی زم ازلا کو فنس نہیں دیے جا رہے اس مسئلے کو خاموشی سے برداشت نہیں کریں گے جو ہمارا حق ہے ہمیں دو ماہ میں دیا جائے وزید تاہا کہ اگر میرے بیانات غیر ذمہ دارانہ قرار دیے گئے تو اس غیر ذمہ داری کا سلسلہ جاری رہے گا یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک اس طرح پاکستان میں ہر ایک نے قربانی دی ہر پاکستانی نے قربانی دی ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے ہمارے امامان اس رویے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا ہر کا جو پچاس روپیہ بکایا ہے ہمیں وہ اسی دو مہینے کے اندر چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہمیں چاہیے آپ ہمیں مجبور نہ کریں پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر سمجھانا بیان دیتا ہوں اگر اپنا حق مانگنا اپنے لوگوں کا حق مانگنا جسے لوگوں نے ووڈ دیا ہے یہاں پہنچایا ہے پھر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے حق کے لیے اور آپ کے غیر سمجھانی ہے تو میں غیر سمجھان ہوں مجھے فخر ہے اس بات پہ مزید غیر سمجھان بنوں گا